یہ کون سی جگہ ہے آپ یہاں پہ رہے ہیں پا رہے ہیں اتنی سناٹے کی جگہ ہے بہت زیادہ یہ سناٹے کی جگہ ہے یہاں پہ دیکھو آہ چلو ملتو لو کیا حال ہے غلط جگہ پہ ڈروپ کرتا ہے اسلام علیکم کیا حل چال ہیں جی اب سب کے بیگم کے ابو جوہرہ وہ کل کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہو چکے تھے بیٹھ گئے ہوئے تھے اور آج ان لوگوں نے صبح چھ بجے ملتان پہنچنا تھا سو وہ پہنچ گئے ہوئے تھے صبح صبح ملتان سے ہمارے گھر تک جو سفر ہے وہ بھی ایک گھنٹہ ہے اس میں آپ کا پروپر لگ جاتا ہے تو وہ وین میں آ رہے ہیں ہمارے ہاں ادھر تو وہ سٹی میں وین ان کو چھوڑے گی اور سٹی سے ان کو ہم پک کرنے کے لیے بلکل تیار کھڑے ہوئے ہیں ریڈی کھڑے ہوئے ہیں کیا بنا کے لگیوں جلدی جلدی تیار ہو جاؤں وہ میرے کے لیے پہنچ چکے ہوں گے بچے ہمارے دیکھے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ وہاں کس کو لینے جا رہی ہو آپ نانا نانا کو سوان آپ کس کو لینے جا رہے ہو نانا کو اممہ اممہ کو وہ اممہ کہہ رہا ہے کس کو لینے جا رہے ہو نانا کو کس کو کس کو یہ اصل میں بڑی ہے نہیں چلا کس کو پتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو بس اپنے مرضی کا کہتا ہے یہ بولا ہے ابھی ابھی چھوٹا ہے تو بھئی یہ آ چکی ہے ہماری میٹھی لسی صبح صبح ناشتہ نہیں کیا ناشتہ شاید وہیں پہ جا کے کریں می بھی صبح صبح اگر آپ کو اتنی گرمی میں تھنڈی لسی مل جائنا وہ بھی میٹھی کیا آئی بات ہے میں کہ تم سواد آ جائے گا بھئی ہمارے روم میں جیڑیا آ چکی ہے اور روم میں بلکل بند ہو گئی تھی یہ نہیں پتا کب سے آئی بھی ہے کچھ پتا کبھی جا کے وہاں بیٹھتی ہے کبھی جا کے پنکھ پہ بیٹھتی ہے تو کبھی جا کے وہاں بیٹھتی ہے اس سے پہلے ہم پنکھا چلائیں یہ پنکھے میں آکے وہ شہید ہو جائے تو فٹے فٹے اس کو وہ باہر میں کلتے ہیں بچے دے کے خوش ہو رہے ہیں ہمارے چلو بھئی چلو کھول دو چلو جی وہ گئی شکر الحمدللہ ہم نے اس کو آزاد گر دیا ہو گئے اگر کسی گلتی سے کسی گلتی سے پنکھے میں آ جاتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ صبح صبح مصری لوگ بھی کام کرنے کے لیے آ چکی ہیں جی یہ دوسرے والے گھر میں اور آج ان لوگوں نے ایک بانس جو ہےنا وہ ہمارے ادھر جو ہےنا وہ گھر میں لگایا ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو کیا ہم آپ کے گھر میں سپورٹ اس کی لے سکتے ہیں یہ صبح صبح پرمیشن لینے آگئے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ بلکل آپ کر سکتے ہیں اور یہ یہاں سے پلستر کرنا ہے نا تو یہ سٹینڈ بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ پلستر کریں گے پھر بعد میں تو یہ چیز ماشاءاللہ 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 ریدر کافی پیارا بنا ہوا ہے آج ہوا چڑھ رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چڑھ رہی ہے ابھی صبح سے بگٹ ہے میں نا تو فیلال تو ابھی تھنڈی چڑھ رہی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد نہ یہی ہوا گرم ہو جائے گی فل دبا کے جی تو بھائی ہم لوگ گھر سے نکل چکے ہیں جا رہے ہیں شہر کی طرف بچے کافی تنگ کر رہے تھے پیچھے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے پیچھے پیچھے دو دروازوں میں نے چیڑ لاغ ہوتا ہے گاڑی میں تو وہ میں نے کر دیا پی چالو کر دیا اس کو تو بچے اب دروازہ پیچھے نہیں کھول سکتے آپ سکون ہو گیا کافی پہلے پہلے کھول لیتے تھے مطلب چلتی گاڑی میں تو شکر الحمدللہ جوانا بہت سکون ہو گیا کاش یہ مجھے پہلے پتہ ہوتا نا چیڑ لاغ کا تو میں نے چیڑ لاغ کب کی لگا دینی تھی دروازہ پہ شک کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کھول نہیں رہا یہ باہر سے کھولے گا بس جتنا مرضی زور لگا لو گاڑی میں بیٹھ کے کھولنے کا نہیں کھولیں گے بھائی صاحب یہ کاش پہلے پتہ جائیں گا گھومتے گھومتے ہم ایک چھوٹی سڑک پہ آ چکی ہیں مین سڑک پہ ہمیں وہ نہیں مل نہیں ملے کافی دیر ہوگی بھائی چھوٹی سڑک پہ بیٹھ ہوں اب چھوٹی سڑک پہ دیکھتے ہیں کہاں پہ بیٹھے ہوں گے شربت بار بار شربت کا ذکر کیا جا رہے ہیں میں نے کہا پہلے آپ ایک گلاس پی بھی لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں نا یہ کہاں پہ آگے یہ کون سے جگہ ہے یہاں پہ آنے کی پوچھتے ہیں چل کے پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے آپ یہاں پہ آنے کی کچھتے ہیں یہاں پہ آنے کی جگہ ہے بہت زیادہ یہ سناٹے کی جگہ ہے یہاں پہ دیکھو آئے چلو مل تو لو وینوالے کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط جگہ پہ ڈروپ کرتا ہے چلو 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 پہ گیا ہے کہ اتنی اسی روڑیں کھلا مقدان ہی در اس ہیڈ پہ اب یہاں پہ ہم کبھی نہیں آئے پہلے ٹھیک ہے لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تھے گرمیاں باہر آجائیں 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 یہاں پہ ہمیں بٹھا کے بیگم چلی گئے کپڑے رہنے کے لئے کوئی درزم کے پاس کپڑے پڑے ہوئے تھے بیگم کے اور ہمیں دھوب میں بٹھا کے چلی گئے یہ وہ بھئی عورتوں کے کام دیکھیں کہ کپڑے یاد ان کو آج آگئے تھے کہ بس یہاں سے میں نے کپڑے پہ کرنے کوئی نہ کوئی ان کو شاہر لے کے بندہ آئے نا تو ان کو کو پتہ گئے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ بھی کام کرنا ہے یہ بھی کام کرنا ہے سارے کام کرنا وہ ختم کر کے جاتی ہیں تو بیگم گجی جی یہ والی گلی میں کپڑے پہ کرنے کے لئے درزم کے پاس فل دبا کے دھوب اور یہ بار سفر آپ کا کیسا گزرا سفر اچھا گزرا بہت اچھا گزرا ٹرینڈ میں ہے تھے نا ٹرینڈ میں بس میں بے اسے ہوتا ہے ٹرینڈ میں کرواجوں ں سے گھروا encantستنے آپ نے پتہ نہیں یہ کیا چکر ہوتا ہے جب بھی میں سفر کروں ٹرینڈ میں ہو جانتا ہوتا ہے تو بس میں سفر کوچھ کرتا ہوں بس میں اچھا گھڑن سی ہو جاتی ہے پھر ٹرینڈ ابھی جہاں بھی لے جاؤ آپ فر casts چین سے ہم کب سے واپس آ چکے ہیں اور بیگم ابھی بنا رہے ہے جی ناشتہ دن کے بارہ بجے ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے جی کیا بات ہے یہ لو جی ہمارے پاس ناشتے میں ہم یہ شہر سے لے کے ایسے سارا کچھ پھر گھر میں بناتے تو پھر کافی ٹیم لگ جانا تھا ٹھیک ہے بیگم نے بولا یہیں سے لے لو کرنا ناشتے ہیں صرف باقی لنچ اور ڈینر جو ہیں وہ ہم گھر پر بنا لیں گے ناشتے میں ہے جی چنے یہ ہے جی مرگ چنے یہ ہے جی ایک چنے یہ ہے جی مغاز کیا بات کیا بات یہ تو میں نے سپیشل کر کے لیا ہے تاکہ بھئی سب مزے سے کھانے خاص کے ہیں دعیہ ہمارے پاس جہاں پہ ہے جی ہمارے پاس لسی تھنڈی تھنڈی وہ بھی نمکین ما شا اللہ دن کے بڑا بچ چکے ہیں فیلال ہمیں ناشتہ نہیں ملا بھی تک بارہ بیڈیو سکھاتا ہوں تمہارے جانے کے بعد تو میں سمجھو گیا مجھے کون بنا کے دے گا بھئی میرے چانے کے بات کون بنا لینا بھی ایک دن اور ہے سیکھ لو تم مجھے سکھا تو بھئی تاکہ یہ تو جا رہی ہے تاکہ میں خود تو بناتا رہو کھاتا رہو یہ جا رہی ہے میں کدھر جا ہوں بھائی ناشتہ ہم نے کر لیا ہے جی الحمدللہ بیگم ابھی بنا رہی ہے جی کےک کل کا بن رہا ہے بیگم کا لیکن کل جانا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا جس کی وجہ سے بیگم آج کمپلیٹ کرے گی اور یہ رہے گا ہمارا کیک انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح بنے گا خلال آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوئے جب بن جائے گا نا تو پھر ہم اس کو آپ کی فینل لوگ جو ہے نا وہ دکھائیں گے انشاءاللہ بس یہ بھی بن جائے بیگم تو نیچے کےک بنا رہی ہے میں نے سوچا میں ابھی چھت کے اوپر جلتا ہوں اور آج چھت کے اوپر گھومنے کا نا ایک سواد یا لگ ہے میں کہتا ہوں مزہ یا لگ آ چکا ہے کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے ہاتھ دھوپ نہیں ہے کن کن کے ہاں بارش ہونے کے چانسز ہیں میں نے سنو ہے لاہور میں بارش ہو رہی ہے لاہور والے ہو کیا بات ہے اور یہاں پہ بادل تو بننے ہوئے ہیں فیلحال لیکن بارش کا نہیں پتا کہ بارش جو ہے نا وہ کب آتی ہے ادھر بہت ہی پیارا محول بنا ہوا ہے یہ ہماری گاؤں کی لوگ اور ساتھ میں دوسری بات بھئی گھر بن رہا ہے نا ہمارے گھر کے ساتھ والا میسٹری آئے دل سے دعا کر رہے ہیں ان کے بہت اچھا ہوا کہ موسم جانا وہاں صاف سترہ ہو گیا ہوئے میں کہتا ہوں تھنڈی تھنڈی ہوا لگی اوپر مزے کی الحمدللہ اور یہ لے جی جانوار جا رہے ہیں جی ابھی کھانے پینے کیلئے کیونکہ آج موسم اچھا بنا ہوئے اور یہ والا نیچے کا محول ہے ہمارا ماشاءاللہ آپ نے پیکنڈ کیا لیا؟ پیکنڈ نہیں پیکنڈ پیکنڈ کب کرو گی پر؟ شام کو کال تو تو ہمیں نکلنا ادھر سے کچھ بھول بھول جانا سارا کچھ ساتھ لے جانا پھر یہ نہ ہو کہ ہمارے سارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے پھر وہ وہاں پہ خوار ہوتے بھی رہو تو سارا کو یہیں سے لے جانا اور باقی جس چیز کی بھی ضرورت ہونا تو مجھے کال کر دینا یا مجھے میں سے چھوڑ دینا اوکی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا تم جا رہی ہو موسم ادھر کافی پیارا ہو گیا موسم نے میرے سے غصہ تھا میں جاتے ہیں سچا اور نسلو ہو گیا بیگم سے موسم نے غصہ تھا حفظ لبا کے تو موسم بات صحیح ہو گیا ہے اور بیگم جا رہی ہے بیگم کو دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں جا رہی ہوں موسم یہاں پہ صحیح ہو گیا اللہ کرے گا وہاں پہ اچھا بھول کراچی نہیں ہے ایسا موسم دباؤں کی گرمی ہو رہی ہے پیکنگ کرتے ہیں بیگم کی شام تک پیکنگ بھی کریں گے کیک بنا رہی ہے فیلحال تو یہ ویلوگ ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں آپ لوگوں سے کل ملتے ہیں جیس جیس نے چینلل سبسکرائب ابھی تک نہیں کر رہا تو بھئی کیا کر رہو یا جلدی سے سبسکرائب کر دو تاکہ ویلوگ جو مزدار ویلوگ نا ڈیلی کے بھئی وہ آپ کو مل سکیں کل ملتے ہیں ویلوگوں سے جی اللہ حافظ